تو ہیلو اینڈو سب گئت آپ سب ہی کا سواگت ہے ایک اور نئے فیڈیو میں تو آج آ چکا ہے فرینکلین ٹکر لینے ایک اور نئی جائنٹس کی ٹیم سے افکارس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جائنٹس کی ٹیم نے دوسرے پلیئرز کو جیت نہیں نہیں دیا ہے یعنی کی اپنے اپوننٹس کو جیت نہیں نہیں دیا ہے اس لئے میرے خیال سے جائنٹس آگے چل رہی ہے اس سمیں اور ابھی تک ایک بار بھی ہاری نہیں ہے تو کیا آج فرینکلین کی ٹیم ٹک کر دے پائے گی ہمارے بگ ڈیڈی کی ٹیم کو جو کی اسپیشلی اس میچ کے لئے آئے ہیں اور افکارس اگر جیت جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر بگ ڈیڈی کو کون سے موقع اور دینے ہیں لیکن آؤ اس میچ کو چالو کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کون بازی مارنے والا ہے لیٹس گو تو یہ میچ دھر چالو ہوتا ہوا آپ بگ ڈیڈی اور فرینکلین کریں گے اس میچ کو چالو اور ابھی کے لئے بگ ڈیڈی فرینکلین کو پیٹتے ہوئے فینشلی سکنیچر کسی کے پاس نہیں ہے نورمل میچ ہے یہ اور اگر جائنٹس ایک بار اور جیت جاتی ہے تو مجھے نہیں پتا فر جائنٹس کی ٹیم کو آخر ہرائے گا کون ابھی کے لئے جائنٹس میں ہے بگ ڈیڈی کے ساتھ ہمارے براؤن شرو مین جو کی بہت دنوں کے بعد آئے کسی میچ میں اور ہمارے خلی سر وہ بھی بہت دنوں کے بعد آئے کسی میچ میں پرینکلین کے ساتھ ہے ان کی سینہ یعنی کی سینہ سر اور سپائیڈر مین تو دیکھنا یہ ہے کہ کچھ کر پائیں گے لوگ یا پھر بگ ڈیڈی ہے جیسے ابھی اٹھا اٹھا کے پوچھ رہے ہیں who is your ڈیڈی ویسے ہی پوچھتے رہیں گے فیلال کے لئے اب براؤن شرو مین کو ٹیک پڑ گئی ہے بڑی جلدی ٹیک دے دیا بگ ڈیڈی نے لیکن ٹھیک ہے ابھی کے لئے براؤن شرو مین ہمارے موسٹر امانگ مین آ چکے ہیں لڑنے کے لئے اور یہ موسٹر جب جب اپنی ایکسپریس چلاتا ہے یعنی کی براؤن ایکسپریس تو افکورس اس کے نیچے سب دب ہی جاتے ابھی کے لئے تو ہاتھ ڈیمیج ہو رہا ہے براؤن شرو مین کا لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی تو جسٹ میچ چالوں ہے اور ابھی ٹھیک ہے چلو فرینکلین نے بھی ٹیک دے دیا ہے فرینکلین ٹیک دیں گے اور ایک ہری کے نرانہ کھائیں گے براؤن شرو مین براؤن شرو مین اب میرے خیال سے ریوارسل کر کے پیٹنا چاہلو کر میرے بھائی کہیں تمہاری وجہ سے جائنٹ کی ٹیم ہارڈ نہ جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا خیر ابھی بہت پیٹ رہے کہ سٹومپ کھائیں گے اور سٹومپ کے بعد فیلحال کے لئے تو ریوارسل کر دیا ہے براؤن شرو مین نے ان کا فنیچر سگنیچر اگر یہ جلدی جلدی پیٹیں گے تو ہی آئے گا فیلحال کے لئے بگ ڈیڈی میرے خیال سے واپس ٹیگ لے ہی لو اوکے کیا ہو گیا کورنر پہ اٹک گئے کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار کورنر پہ لوگ اٹک جاتے ہیں اور بگ ڈیڈی کو مار دیا سپائیڈر مین نے براؤن شرو مین کے سامنے ٹھیک ہے اور کھلی سر ڈیسٹریکشن کرنے کی گوشش کر رہے ہیں لیکن کھلی سر ابھی مت کرو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیسٹریکشن کی براؤن شرو مین فیلحال کے لئے ابھی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سپائیڈر مین کے موفز کا ابھی ٹیگ مانگ رہے تھے لیکن افکارس براؤن شرو مین کو ٹیگ تو سپائیڈر مین دینے نہیں دیں گے اور ابھی کلیفیڈ سے ریورسل ہوتا ہوا ریورسل کے بعد براؤن شرو مین میرے خیال سے اب تمہیں بھی ماننا چاہیے سپائیڈر مین کو اوکے فرینکلن کا ڈیسٹریکشن پیچھے سے ارے دے فرینکلن میرے خیال سے کل ہی تو جیتے ہیں ریڈ یونیورسل چیمپینشپ اگر شاید میں غلط نہیں ہو یہی جیتے تھے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آرہا کہہ دے تھے لیکن شاید ہاں یہی جیتے تھے ابھی کے لیے تو براؤن شرو مین کی حالت خراب کر دیئے سپائیڈر مین نے اب جان سینہ سر کو ٹیگ مل گیا ہے براؤن شرو مین ٹیگ دے نہیں رہے اور ایک ٹیک ڈاؤن آتا ہوا رے رے اور ون ون میں ہی کیک آؤٹ آ گیا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ون میں ہی کیک آؤٹ آیا سہی لیکن ابھی کے لیے ایک اوکے پنچ پڑے گا پنچ پڑنے کے بعد ایک اور پنچ بیگ ڈائڈی نے ریورسل بھی کر دیا ہے ریورسل کے بعد کیا ایک اور بار ریورسل ہوگا نہیں نہیں پھلا کلی بیگ ڈائڈی ابھی کے لیے سٹنڈ ہونے سے بچ گئے لیکن براؤن شرو مین جلد ہی سے نہیں آئے تو کب تک یہ لوگ اور دیکھیں گے بار بار خلی سر اور بیگ ڈائڈی ریورسل کرے دے رہے سینہ سر کے موگ اور اب براؤن شرو مین نے آ کے کلوز لائن مارا کلوز لائن کے بعد سینہ سر کو اٹھا لیا ہے ہوا میں براؤن شرو مین نے اٹھا کے پٹک بھی دیں گے جلو ڈیک ہے اور ابھی کے لیے براؤن شرو مین سینہ سر پہ تو چلو بھاری پڑی رہے اور ایک پاو با باو بھی لگے گا سینہ سر کو کمون سینہ سر کم بیک چاہیے ٹھیک ہے یا یا اوکی بگ ڈیڈی کو واپسے ٹیگ مل گیا ابھی تک خلی سر تو گیم میں آئے بھی نہیں ہے بگ ڈیڈی آئیں گے پنچس لگائیں گے کورنر پہ سینہ سر ریورس کریں گے ایل بو کے ساتھ اور ایک اور ریورسل آتا ہوا بگ ڈیڈی کی طرف سے اور پاوور باوم اس کی ٹیم والے ٹیگ مانگ رہے تھے سینہ سر کی ٹیم میں لیکن سینہ سر ٹیگ کیسے دے سینہ سر پاوور باوم کھانے میں بزی ہیں اور پاوور باوم کے بعد لے جو پیچھے لے جو پیچھے لے جو ہاں کمون فٹاک سے پیچھے لے جاؤ اور اس کے بعد بگ ڈیڈی میرے خیال سے اپنا فنیشر یا سگنیچر کنیٹ کر سکتے سگنیچر کنیٹ بگ ڈیڈی سپلیش مارتے ہوئے اور اب کھلی سر کو فائنلی ٹیگ مل گیا ہے تو کھلی سر آؤ چاپ مارو سینہ سر کو کر دو باہر فلال کے لیے کھلی سر کو جسٹ ابھی ابھی ٹیگ ملا ہے تو سینیشر سگنیچر تو ہوگا نہیں لیکن کھلی سر اوپر سے فلائے ضرور کریں گے سپائیڈر مین مار رہے سپائیڈر مین گلت بات ارے کھلی سر کو سینہ سر کے اوپر بیک دیا سپائیڈر مین ڈھیان سے فلال کے لیے ابھی کے لیے تو چہرہ بگاڑتے ہوئے سینہ سر کا ہمارے کھلی سر آ چکے ہیں کیونکہ کھلی سر جب بھی میچ میں آتے ہیں افکورس اچھا کلتے ہیں ایک بار پیر بھی ڈیمیج کر دیا سینہ سر آپ کو ٹیگ دے دینا چاہیے پتا ہے اب بہت پٹ رہے ہو فلال کے لیے سینہ سر بس جب سے آئے ہیں تب سے پیٹی رہے ہیں سینہ سر باہر ہو جائیں گے ابھی کے لیے ریوارڈ سال آئے گا فرانکلن کی طرف سے اور میرے خیال سے سینہ سر پہ دھیان دو سپائیڈر مین کو مت مارو خلی سر سینہ سر پہ دھیان دو اور میری بات نہیں سنی اور بچ گئے خلی سر کیا ہوا یہ چلو ڈی کے جو بھی ہوا ٹھیک ہے ابھی کے لیے ٹیک دے سکتے سینہ سر چلو فائنلی خون نکل آیا خلی سر کا اسی جلدی چلو ڈی کے اور ابھی کے لیے ٹیکٹی موو دیکھنے کو ملے گا خلی سر کو اٹھا کے پٹکا جائے گا اور خلی سر کو ابھی کے لیے تو چط کر دیا ہے سپائیڈر مین اور سینہ سر نے مل کے لیکن کب تک ایسا ہی کر پائیں گے ارے فرانکلن بہت دو تاولہ ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے سپائیڈر مین ماننے آ رہے تھے لیکن فرانکلن سے اتی دے سہا نہیں گیا اور فرانکلن نے خلی سر سے پنگا لے لیا اور ابھی کے لیے ادھر براؤنج مل پیٹ میں بگ ڈیڈی آپ نیچے اتر جائیے ورنہ سپائیڈر مین آپ کو بھی ماریں گے ارے بولا تھا مانیں گے چلو ڈی کے بگ ڈیڈی بھی سٹنڈ ہونے والے ہیں خلی سر اوپر آگئے فرانکلن کا کام تمام کر کے اور اب خلی سر کو آگیا ہے گصہ خلی سر کا گصہ دیکھ رہے ہو ریوارسل کر کے چاپ مار دو خلی سر یہاں میں کہہ رہا ہوں ریوارسل کر کے سپائیڈر مین کو سری دھا باہر پر ایک دو کروس روڈ کنیکٹ سپائیڈر مین فارم میں آتے ہوئے اور ون دو اور یہاں پہ کیک اکاونٹ آئے گا ابھی خلی سر کی طرف سے چلو خلی سر یہ ہوئی نہ بات دکھا دو کیا آپ کا نام کیوں ہے خلی اور کیوں آپ کو گریٹ خلی بلایا جاتا ہے خیر ابھی کے لئے خلی سر ریوارسل کریں گے خلی سر چاپ چاہیے یا تو پھر آپ مساج کر دو سپائیڈر مین کی چلو اور ایک بگ بوٹ آئے گا خلی سر کی طرف سے خلی سر ابھی کے لئے ٹیک دینے جا رہے ہیں لیکن یہ مت سمجھنا خلی سر ابھی بھاگ گئے ہیں لیکن ابھی کے لئے وہ تھوڑا سا ریکاوری مومنٹ چاہتے اور ابھی وہ میٹس باہر تو ہوئے نہیں ہے تو افکورس میرے خیال سے خلی سر تین پلیئر کو باہر کر سکتے ہیں بگ ڈیڈی کو آر کے ہو ارے فرینکلین کیا کرتا ہے میرے بھائی اتنا ڈومینیشن کے ساتھ بھی کھیلنا اچھا نہیں ہے خیر اور مجھے لگ رہا ہے پہلی بار جائیں خار سکتے ہیں کیا بگ ڈیڈی کے پاس بھی فنیشر ہے اور ادھر سے میرے خیال سے خلی سر بچائیں گی آکے افکورس خلی سر کب آن آپ جلدی سے ریکاور ہو جاؤ ٹیگ لو اور میرے خیال سے تو سپیڈر مین کو کرو باہر سینہ سر کو ٹیگ مل گیا خلی سر دیکھو سینہ سر کیسے کھیلتے ہیں اور ان سے ٹیک ڈاؤن بگ ڈیڈی کٹاٹا ہو سکتا ہے بتا ہے اتنا پٹ رہے ون ٹو اور کیک اوٹ آئے گا ابھی ہمارے بگ ڈیڈی کی طرف سے بگ ڈیڈی نے کیک اوٹ تو کر دیا ہے لیکن کیا اس کے بعد فنیشر لگا پائیں گے ایک بگ بوٹ آئے گا سینہ سر ٹیگ دیں گے فرینکلن کو فرینکلن آئیں گے اندر اور فرینکلن کے بعد ابھی فنیشر بچا نہیں کیونکہ لگا چکے اور یہ مووو ریورسل کے بعد بگ ڈیڈی میرے خیال سے آپ کو فنیشر لگانا چاہیے لیکن بگ ڈیڈی فنیشر تو لگا نہیں رہے تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے بگ ڈیڈی ابھی کے لئے پھر سے ایک بار مووو ریورسل ریورسل کے بعد بگ ڈیڈی فیلہال کے لئے پھر سے ایک بار مووو ریورسل کروائیں گے ایک اور ریورسل ریورسل پہ ریورسل یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور میرے خیال سے ایک اور ریورسل تو کرو ڈی ڈی ٹی کنیکٹ اور ٹیگ مانگ رہے ہیں بگ ڈیڈی کے ٹیم پلیئرز لیکن فرینکلن ٹیگ دینے نہیں دیں گے اور یہ دیکھو یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے بگ ڈیڈی کے ساتھ ارے فرینکلن کیا کر رہا ہے میرے بھائی تھوڑا موقع تو دے پیٹنے گا ایک بار آئے گا چھوٹا سا ہی ریورسل لیکن ریورسل تو تھا ایلبو اور ایک اور ایلبو اور بگ ڈیڈی ایک اور ایلبو لگائیں گے بلکل لگائیں گے تو اب فینیشر دینے کی باری آگی بگ ڈیڈی اٹھا کے پٹک دو فرینکلن کو اٹھا کے اس طرح فک دیا ہے فرینکلن باہر ویسے ہو سکتے لیکن ابھی سینہ سر کو سینہ سر کو کر دیں گے بیوش ٹھیک ہے کھلی سر ہاں ہاں ایسی 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 سر پکڑ کے مارو اور اوکے اوکے ابھی کہہ دیئے تو کوئی زیادہ فرق پڑا نہیں سینہ سر کو اس موز سے لیکن ایک بار آل لگا دو تو شاید پڑ جائے پڑھنا تو چاہیے ابھی کے لئے ریورسل ریورسل کے بعد ایک ڈراب کیک ٹھیک ہے ڈراب کیک کے بعد سینہ سر کے پاس ایسی تو ان کا فینشلگ نیچر ہے لیکن سینہ سر اگر یہ موز ریورسل نہیں کرا تو پھر آپ بہار ہو سکتے ہو اور ابھی کے لئے سینہ سر نے میری بات سن لی اور ایک گھاری کین رانہ ماریں گے سینہ سر اب اے اے کی باری سینہ سر اے کے لئے آپ ہو ریڈی مار دو اے اے اڑا دو گردہ کھلی سر کا لیکن گردہ اڑا ان سے پہلے اے لگانا پڑے گا اور اے اے کھنیکٹ ہو گیا ہے ہمیں آگیا چینک سے کھلی سر کو ہوس آگیا ہے کھلی سر آپ کچھ کرو یا نہ کرو لیکن میں کہہ رہا ہوں سینہ سر کو اچھی ٹک کر دو فیلائے کے لئے سینہ سر سے بچنے کے لئے ابھی کھلی سر نے بیگ ڈیڈی کو تیگ دے دی ہے بیگ ڈیڈی ایک ریورسل کر کے فینشل لگا دو بیگ ڈیڈی سپیشل خطرنات بیگ ڈیڈی نے باہر کر دیا ہے سینہ سر کو اور سینہ سر کا ہو گیا ہے پہلا ایلیمنیشن اب کیا سپائیڈر مین کو بھی ہمارے بیگ ڈیڈی کریں گے باہر لیکن ہاری کینڈرانہ سپائیڈر مین میرے خیال سے بیگ ڈیڈی کو باہر نہ کر دیں ایک لیے ٹو اور اوکے کیک آؤٹ آتا ہوا سینہ سر اپنی پوری جان لگا کے گئے دیکھو سلی سر کو ڈیمیج بھی دے دیا بیگ ڈیڈی کو بھی تھوڑا بہر ڈیمیج دے دیا لیکن اب کور سینہ سر سب سے پہلے باہر ہو گئے ہیں تو فرینکلن کی ٹیم آدھی تو ہو چکی ہے ابھی کے لیے اوکے 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 اوپر بھیجا واپس سے بھیجنے کے بعد سیدھا ایل بو سٹرائک اور وہاں پہ سپائیڈر مین پتہ نہیں کیوں سٹائل مانڈنے چلے گئے اس کے چکر براؤن سٹرو مین کو ٹیگ مل گیا ایک بار پھر سے اور براؤن ایکسپریس چڑھ گئی ہے سپائیڈر مین پہ اور سپائیڈر مین کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو بس ابھی پتہ چل جائے گا کیونکہ اگر اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے کیونکہ ہینڈی کیپ میچ پہ یہ مقابلہ آ چکا ہے اور وان میں ہی کیک آؤٹ بھی ہو چکا ہے کیک آؤٹ کر دیا سپائیڈر مین نے ابھی کلیے براؤن سٹرو مین کے بعد ہی فینیشر سکنیچر نہیں ہے اور یہاں پہ مکڑے کے پاس بھی فینیشر سکنیچر نہیں ہے جس کا پہلے فینیشر آئے گا وہی پلیئر کو باہر کر پائے گا اور براؤن سٹرو مین جھاپڑ کھانے کے بعد چارج اپ ہو گئے چارج اپ کے بعد ایک ایلبو ایلبو کے بعد سیدھا باہر سکھ گیا براؤن سٹرو مین کو ہمارے سپائیڈر مین کی سیزن کھم ہے کیا فیلال کے لئے فرانکلن ٹھیک ہے فرانکلن آتے ہوئے اور فرانکلن آئے سپیر لگایا ٹیک ڈاؤن کیا اور ابھی کے لئے براؤن سٹرو مین کو اگر کنٹرول میں کرنا ہے تو ایسی کھیلنا پڑے گا ٹیک دے دیکھیں فیلال کے لئے سپیر آرے رہی فرانکلن جوش میں آگے کیا ٹھیک ہے ایک آر کے ہو ارے رہے بھائی ساہ براؤن سٹرو مین کو ایلیمنیٹ کر دیا فرانکلن کی پاور خلی سر کا چوک سلیم اور بیگ ڈائڈی کو ٹیگ خلی سر نے آھ کے کے ساتھ چوک سلیم دیا ہے کٹرول کرنے کے لئے فرانکلن کو کیونکہ فرانکلن تو بلکل بے لگام ڈاک ٹیک ہے ابھی کے لئے ایک لگ ڈراب آئے گا چلو ٹھیک ہے لگ ڈراب کے بعد میرے خیال سے بگ ڈائڈی کا فننیش آر آ چکا ہے دینا چاہیے بگ ڈائڈی سپلیش کام آن ایک سپلیش آتا ہوا بگ ڈیڈی کی طرف سے بگ ڈیڈی پوچھ رہے ہیں لیکن کیا بگ ڈیڈی باہر کر پائیں گے فرینکلن کو ایک بار اپنا فنیشن لگانا پڑے گا اور یہ پاور بوم کنیک فرینکلن باہر ہوئے نہیں مکڑا آرے بچانے کے لیے ارے مکڑے بچانے تو جلدی آیا کر فلال کے لیے فرینکلن نے میرے خیال سے خودی کیک اوٹ کر دیا اور ابھی کے لیے ایک چوک سلیم بگ ڈیڈی سپیشل بگ ڈیڈی سپیشل چوک سلیم لگ چکا ہے اس کے بعد بگ ڈیڈی آرے چلنے کا سٹائل تو دیکھو کیا بات ہے بگ ڈیڈی ایک ہال لگ روپ لگائیں گے اور کیا چلنے سے کیا چلیں مطلب پیچھے گھر کیک بار واپس سے دیکھنا فلال کے لیے فرینکلن سے بچ کے رہنا کیونکہ فرینکلن کے پاس ایک فنیشن ہے نیچے خالی سر سپائیڈر مین سے کوئی زیادہ ہی نہیں لڑ رہے خلی سر تو بلکل چارج اپ ہو گیا اچانک سے ایک بار اور فرینکلن پیٹے جا رہے ہیں فرینکلن اتنا پٹ جرور رہے ہیں لیکن اگر فرینکلن کا فنیشن ریورس نہیں کیا تو بگ ڈیڈی آپ باہر ہو سکتے ہو ایک اور ریورسل آئے گا ریورسل کے بعد بگ ڈیڈی کو کٹرول کرنا ہے فنیشن ماننا پڑے گا ریورسل کرنا پڑے گا ریورسل کیا نہیں شاپ شوٹر گنیکٹ اور بگ ڈیڈی خلی سر بچا ہو آکے سمان خلی سر آپ کو بچانا پڑے گا رہے بگ ڈیڈی باہر ہو گئے جائنٹس کی ٹیم پہلی بار ہارنے والی ہے جائنٹس کی ٹیم پہلی بار ہارے گی لیکن اب میرے خیال سے ماملہ بچا ہے سپائیڈر مین اور ہمارے دی گریت خلی سر کے بیچ اور سپائیڈر مین اور خلی سر کی تو کتنی دیسے لڑائی چل دی ہے نا کیونکہ پتہ نہیں کیوں لیکن خلی سر کو سپائیڈر مین کی شکل پسندی نہیں آئی سپائیڈر مین ڈروپکک مارے لیکن ڈروپکک کا فائدہ ہوا نہیں شاپ شوٹر ہو سکتا ہے کہ نے خلی سر کا ڈاٹا گئے 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 خلی سر گئے 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 خلی سر بچ جاؤ پلیز بچ جاؤ خلی سر آپ کو جائنٹس کیوں جتوانے کا واسطہ بچ جاؤ خلی سر کو ایسے کچھ خاص فرق پڑ نہیں رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں خلی سر نے ریورسل بھی بڑی مشکلوں کے بات کر دیا خلال کے لیے خلی سر آپ کو ماننا پڑے گا مکڑے کو مکڑے کا ریورسل ریورسل کے بعد مکڑا کیا کریں گے اور مکڑا ریورسل کے بعد ایک بار اور ماریں گے خلی سر کو خاترنا خلی سر ریورسل تو کڑنا ہی پڑے گا خلی سر ریورسل نہیں کر رہے خلی سر گئے اور میرے خیال سے جائنٹ کی پہلی ہار ہونے والی ہے اب ہی ہونے والی ہے خلی سر ابھی کے لیے تو کیک اوٹ کر گئے ہیں لیکن پہلی ہار مجھے صاف صاف دکھ رہی ہے سپائیڈر مین کچھ کرنے کہاں دے رہے خلی سر کو اور ابھی کے لیے اوپر سے فلائے اور خطرناکنی شرائک اور ایک ریورسل بنتا ہے خلی سر اب تو اور اپنا سگنیچر لگا دو اور خلی سر بینہ کچھ سوچے سنجھے اپنا سگنیچر لگا دا لو اور خلی سر کا یہ موگ ہوا اور خلی سر کا اب میرے خیال سے خطرے میں آ گیا ہے یہ میچ کیونکہ جائنٹس میرے خیال سے آپ اپنی پہلی ہار ہاریں گے فرینکلن کی ٹیم سے کیا بات ہے فرینکلن کی ٹیم بہت اچھا لڑی ہے چلوڑی کے خلی سر آپ کچھ کرو گیا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن شاید اب آپ ہار سکتے ہو اور خلی سر ہو 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 کوئی موگ کام ہی نہیں آ رہا خلی سر کا خیال ہر بار ریورسل تو کر رہے ہیں لیکن اتنا ریورسل کام آنے والا ہے نہیں خلی سر اور خلی سر پنچز لگا رہے ہیں ٹھیک ہے خلی سر پنچز لگائیں گے ایک اوکے خطرنا ہیڈ برڈ ہیڈ برڈ کے بعد خلی سر کیا کرنے جا رہے تھے خلی سر گئے خلی سر کا ہوگا ٹا 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 بائی بائی خلی سر اور پہلی بار جائنٹس کو ہرا دیا ہے فرینکلن کی ٹیم نے کیا بات ہے اچھا لڑے جائنٹس بھی لیکن شاید ہرا پانے کے لیے تھوڑا سا کم تھا جائنٹس کا پرویومنس لیکن اچھی بات ہے فرینکلن کی ٹیم نے جائنٹس کی ٹیم کو ہرا دیا ہے اور افکارس بات ہے بات ہے بات ہے